گھاٹی میں شانتی ہے یا شانتی اس کو لے کر آج سپریم کورٹ نے اپنا رخ بلکل صاف کر دیا سپریم کورٹ نے ایک یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے صاف کر دیا کہ جمہو کشمیر میں کرفیو ہٹائے جانے اور موبائل انٹرنیٹ سیوہ بحالی پر تقال کوئی آدیش نہیں دیا جائے گا یاچکہ کرتا تحسین پونہ والا سے ہماری سمواداتا سچترہ مخرجی نے ملاقات کی ہے جمہو کشمیر میں دھارہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد وہاں پر جو اسثیتی ہے اس کو نورملائز کرنے کے لیے یعنی کی جو کمنیکیشن ہے جو تمام 144 دھارہ لگی ہوئی تھی یا نیتاؤں کو نظر بند رکھا گیا تھا تمام ساری چیزوں کو لے کر ایک پیٹیشن فائل کی گئی تھی اور یاچک کرتا ہے تحسین پونہ والا جو ہمارے ساتھ ہے سپریم کورٹ نے ابھی اس معاملے میں کہا ہے کہ دو ہفتے بعد سنوائی ہوگی کیا کچھ ہوا انہی سے جانتے ہیں تحسین آج سپریم کورٹ نے معاملے کو سنا بھی ہے لیکن یہاں پر یہ کہا ہے کہ چیزیں جو اسثیتیاں ہیں اسے ستھر ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا سب سے پہلے تو میں ماننے سپریم کورٹ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں انہوں نے آج بہت ہی اہم اور اچھا فیصلہ لیا ہے میں اس لئے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ شاید آپ بھی کورٹ میں موجود تھی میم دیکھیں ماننے تھیں اٹرنی جنرل نے کورٹ نے یہ بات کب کہی جب ماننے ہیں اٹرنی جنرل صاحب نے یہ کہا کہ کچھ دنوں میں کچھ دنوں میں ستھتی نورمالائز ہو جائے گی اگر وہ کہے تو یہ امید ہے کہ وہ موجودہ حکومت کے لئے بول رہے ہیں اٹرنی جنرل وزیر آزم کے لئے بول رہے ہیں اگر یہ اشورنس ہے تو اس اشورنس کا میں ماننا چھے تو کورٹ نے اس کا سنگنیان لے دی ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے اگر کچھ دنوں میں ستھتی نورمال ہو جائے گی تو ہم دو اپتوں کے بعد ملتے ہیں میری بس یاچیکہ کا یہی ایک دائتوتہ یہی ایک اپدیش تھا کہ کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبیلٹی ہونا ضروری ہے وہ اکاؤنٹیبیلٹی اب دو اپتے میں آئے گی تمہیں اسے بہت زیادہ خوش ہو اٹرنی جنرل نے دوہزار سولہ کا ایکزامپل بھی دیا اسے بھی کہا کہ ٹائم لگا اس کو نورمالائز ہونے میں کیونکہ واقعی میں جو میٹر ہے وہ کافی سنسٹیب ہے یہ تمام باتیں کہیں گے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ ڈسٹرک وائز ریویو کیا جا رہا ہے آپ اس کو کس طرح کیسے دیکھ رہے ہیں دوہزار سولہ میں وزیر ایازم آٹھ نوویمبر کونڈ بجے ٹی وی پر آ کر بھی کہے نورٹ بندی کا کچھ دنوں کا آپ کو کٹھنائی ہوگی پریشانی ہوگی اس سے آتنکوات بند ہو جگہ گیارہ وار انہوں نے آٹھ نوویمبر کو کہا آتنکوات کھر بننے ہوا کالا دھن دوبارہ سے آ گیا تو دیکھیں جمہوریت میں تب ہی ہم نے ان پر اعتبار کیا آج بھی اعتبار کرتے جمہوریت میں کون دوہزار سولہ میں کیا کیا میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن اکاؤنٹیبیلٹی ہونا ضروری ہے وہ اکاؤنٹیبیلٹی جمہوریت کا بیسز ہے اور وہ اکاؤنٹیبیلٹی آج اس گریٹ کورٹ نے ہمیں دوبارہ دیا ہے اس سے میں خوش ہوں اب جو حکومت ہے آپ میڈیا کے دوارہ جو ویڈیوز ریلیس کرتے وہ دوہ پتہ کے بعد کورٹ میں ایفیڈیوٹ میں دے دے کہاں جو حکومت کہہ رہا میں وہی کہہ رہا ہوں ویڈیوز ریلیس کرتے سب کچھ نورمل ہے ٹھیک ہے نورمل ہے تو آپ ایفیڈیوٹ میں دی دی دیجئے آپ کے پوائنٹ میں یہ بھی تھا کہ کچھ لوگوں کو کچھ نیتا جو ہیں جنہیں نظر بند کیا گیا ہے انہیں بھی ویڈیوز کیا جائے ہم نے اس پہ آج آرگیو نہیں کیا آپ تھے وہاں پہ ہم نے اس پہ آرگیو نہیں کیا ہم نے کہا ہم وہ پلی کر ہی نہیں رہے ہم اس وقت صرف یہ کریں کہ تھوڑی سی سیٹویشن نورمل ہو جائے امیجیٹلی سپریم کورٹ نے کہا لیبرٹی کسی کی نہیں چھنگی جا سکتی اور اٹرنی جنرل نے کہا کچھ دنوں میں نورملائز ہو جائے گی جب میں سوچتا ہوں میں سمجھتا ہوں جب موجودہ حکومت نے ایک commitment سپریم کورٹ کے اندر دیا آپ سب کے سامنے دیا ہے تو اس چیز کو ماننا چاہیے اور کچھ دن انتظار کرنا چاہیے کچھ دن کیا میں تو دوپتے انتظار کر رہا ہوں حالانکہ تیحسن ایک انتیم اور بہت چھوٹا سا سوال آپ کو نہیں لگتا استیتی اتنی سنسیٹیو ہے اس مسئلے پر جو اپنے پیٹیشن فائل کی ہے تو نورملائز ہونے میں تھوڑا سمجھ تو لگتا ہی ہے چاہے کمنیکیشن کی بات ہو چاہے انہیں چیزیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو ماننا یہ سپریم کورٹ نے کہا سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں گے ریویو کرے گے لیکن جو اس دیش کا آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لیبرٹی نہیں چھین سکتے وہ تو سپریم کورٹ نے کہا آج کہا میں نے تو نہیں کہا تو سپریم کورٹ وہی کہہ رہا ہے میں بھی وہی کہہ رہا ہوں اور وہ ریویو کرے گی اس سے زیادہ میں کچھ نہیں مانگ رہا ہوں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی پر نائنصافی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے ہمارا سمویدان ہے ہماری آئین ہے بس یہی دعا میں کر رہا ہوں اور یہی دعا میری قبول ہوئی ہے بس میں اسے خوش ہوں تو یہاں پر تہزن پناہ والا ہمارے ساتھ تھے لیکن ان کا ایک ہی بات کہنا ہے کہ لیبرٹی کسی کی بھی چھینی نہیں جانے چاہیے یعنی کہ سوطنترتہ کا حنن کسی بھی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے کل ملا کر اس ماملے میں آج سنوائی ہو چکی ہے دو ہفتے بعد اس ماملے کی سنوائی ہو نہیں ہے دیکھنا ہوگا آگے کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے میں سوچترا مکھر جی ٹوٹر نیوز کے لیے دلی سے ویڈیو جرنل اس دیگو